اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تین کا ترجمہ آیت نمبر ایک والتین قسم ہے انجیر کی والزیتون اور زیتون کی والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی آیت نمبر دو وطور سینین اور طور سینہ کی آیت نمبر تین وہذا البلد اور اس شہر امین امن والے کی وہذا البلد الامین اور اس شہر امن والے کی آیت نمبر چار لقد بلا شبہ خلقنا پیدا کیا ہم نے انسان انسان کو بہترین ساخت پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر آیت نمبر پانچ ثم پھر رددنا ہوا پھینک دیا ہم نے اس کو اسفل سافلین سب نیچوں سے نیچا ثم رددنا ہوا اسفل سافلین پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا آیت نمبر چھے اللہ سبائے اللہذین ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور کیے انہوں نے صالحات نیک کام فلہم سو ان کے لئے ہے عجر غیر ممنون بے انتہا اللہ الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام سو ان کے لئے ہے عجر بے انتہا آیت نمبر ساتھ فما یکنذبکا پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں آیت نمبر آکھ علیسہ کیا نہیں ہے اللہ اللہ بے احکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم علیس اللہ بے احکم الحاکمین کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم بے شک والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَئِرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِينِ اَلَئِسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ بے شک اللہم صل عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِئِيِ الْأُمِّئِ وَأَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین اللَّهُمَّ إِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُخُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ آمین اللَّهُمَّ أَجِرُنَا مِنَ النَّارَ آمین اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارَ آمین اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَخُلُفْ لِئِ خَيْرًا نِنْهَا آمین اللَّهُمْ نَخِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي وَلَا تَكِلْنِي إِلَى خُطِيَارِي آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین ان سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین ان سب کے رزق میں کوشادگی عطا فرما آمین دماغ مسلمان مرہومین کی مغفرت فرما آمین آمین جزاکاللہ پندرہ دس سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر